مجھے بتائے گا سر یہ جو سپریم کورٹ کاروائی کر رہی ہے جس طرح سپریم کورٹ نے آج سوالات پوچھے انہوں نے یہ بڑے بڑے انہوں نے معقول سوال ویسے اٹھائے انہوں نے یہ کہا بھائی ان کا کوئی کام ہوگا ان کا کوئی کاج ہوگا ان کا ان کا سترہ دن سے یہاں بیٹھے ہیں کھانا پینا ہے فنڈنگ ہے یہ سارے معاملات پہلے سے رپورٹ تیار کر کے سپریم کورٹ میں کیوں نہیں پیش ہوئے وہاں جا کر الٹی پلٹی رپورٹیں انہوں نے دی جس پر ججز کو انہوں نے برمی کا اظہار کیا کہ یہ بچکانہ رپورٹ جو آپ لے کے آئے ہیں اس سے بہتر رپورٹ تو میڈیا دے رہے دیکھیں بات یہ ہے کہ بھٹو کے زمانے میں ان کو احمدیز کو نون مسلم ان کو ڈیکلیر کیا گیا وہ جو ریزولیشن تھا جس پر پندرہ یا سولہ میمبر نیشنل سیمبلی کی دستقس ہیں اس میں میرے بھی دستق ہیں اور میں واحد آدمی ہوں جو آج بھی زندہ ہوں باقی تمام علا کو پیارے ہو چکے ہوئے ہیں جن میں مفتی محمود شام نرانی مولانا عبدالحق سامیلحق کا والد وزی اپنا ولی خان سردار شاکت حیات چودی زہور اللہی اس سے پندہ سولہ آدمیوں کے وہ سگنیچر ہیں جس ریزولیشن سے جس جنرمن موشن کی بنیاد سے وہ ڈیکلیر ہوئے اور میں بتاتا ہوں کہ میں آئی وزا پارٹ آف ڈیٹ مومنٹ جو ہم نے شاہی بادشاہی مسجد میں جو جلسہ ہم نے کیا اس میں دو ڈھائی لاکھ آدمی تھا سرگوردہ فیصل آباد جیلم گجران والا ملتان وی بر موونگ آل اراؤن اور وہاں ایک ہیجانی کیفیت تھی سو پوزیشن یہ ہے کہ بھٹو جیسا آدمی جو ہے جو کوئی سیکلر وہ بالکل شکنجے میں آگیا اور اس کو اپنی جان چھوڑانی پڑی یہ ڈیکلیر کر کے ان کو ہوتی تھی چیز یہ ہے کہ انہوں نے سیکشن سیکشن سیون بی اور سیون سی جو کہ آرڈنس دو ہزار کا حصہ ہے جس میں کہ یہ ایک قسم اٹھانی پھڑتی ہے ووٹر کو کہ میں مسلمان ہوں اور میں ختم نبوت میں یقین رکھتا ہوں اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس کو ڈراف کر دیا اور یہ انہوں نے امریکنز کے کہنے پر کیا کیونکہ امریکن نائنٹی نائنٹی فائیو جو بی ہے جو بلیس می لاغ ہے اس کو بھی چاہتے ہیں کہ ختم کریں اور اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں اور کیونکہ انہوں نے آئی ایم ایف اور ورڈ بینک سے پیسے لینے جانے تھے اور وہاں تو انہی کی چاہتی ہے لہٰذا انہوں نے سوچا کہ پجابی میں کہہ دیں کجی گھڑ پھان لو کسی کو پسا ہی لگے گا انہوں نے خاموشی سے کر لیا نوٹ نوئنگ کہ کسی یہ اللہ رسول کی بات ہے کسی نہ کسی کی تو نگاہ پڑی جائے گی وہ نگاہ پڑی وہ معاملہ سامنے آیا اور اب چیز یہ ہے کہ زاہد حامد جس نے پائلٹ کیا جو وزیر پائلٹ کرتا ہے اس کو ایک ایک شک کا پتہ ہوتا ہے اور خاص طور پر مرسٹری آف لاؤ کے اندر تمام ویٹنگ ہوتی ہے اور وہ کئی کئی مہینے اس بل کی ویٹنگ ہوتی رہتی ہے مجھے تو ساری ایڈمیسٹریشن کا پتہ ہے نا تو اس لیے زاہد حامد آز ان فل پکچر پھر وہ کمیٹی جو پارلیمنٹری کمیٹی اور لاؤ اور پارلیمنٹری فیر کیوں ہے اس نے جس نے اس کو ویٹنگ کی اس کے پروس ان کونز میں گئے دے آلسو نیو اٹ اوکی سو پرسلی اب ان کا ڈیمانڈ یہ ہے ان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ زاہد حامد بھی صیفہ دے اور کمیٹی بھی صیفہ دے اب چیز یہ ہے کہ بجائے آپ ان کو رمو کرنے کے گورنمنٹ کیوں نہیں ان کو رمو کرتی ان بخص لوگوں کو جنہوں نے اتنا بڑا حملہ کیا دین کے اوپر بات یہ ہے کہ یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے یہ اگر اس کو ٹچ کیا یہ ایسے جیسے آپ جو کینسر کو چھیڑ دیں نا کٹ کر نشتر لگا دیں کینسر پوری باڈی میں پھائی جاتا ہے نہیں لیکن کیا نہیں لیکن وہ بات آپ کی درو